مولانا سمیت نواز شریف کی ضبط شدہ جائداد اور اساسے واپس کرنے کا حکم اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں جائداد ضبطگی کے احکامات واپس لے لیے نواز شریف کی پراپٹیز گارڈیاں واپس بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی ہدایت جائداد ضبطگی کے احکامات اکتوبر 2020 میں جاری کیے گئے تھے الیکشن قریب آتا ہی سیاسی بیانبازی میں اضافہ ہوگا کسی سیاسی گروہ کی حوصلہ افضائی یا حوصلہ شکنی نگران حکومت کی پالسی نہیں نگران وزیراعظم انوارالہ کاکڑ کا عرب میوز کو انٹرویو کہا تمام جماعتوں کو عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کرنے کا حق ہے انتخابی عمل سے روکے جانے پر تمام قانونی آپشنز موجود ہیں زبردستی کسی کو لائے آگیا تو حکومت نہیں چلے الیکشن کی بجائے سے الیکشن سے ملک کو نقصان ہوتا کیپس پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی لاہور میں میڈیا سکفتگو کہا جیل جانے سے سیاست دانوں کا قد بڑھ جاتا ہے ایمکی ایم اور نون لیگ میں قربتیں مزید بڑھنے لگیں لیگی وفت نواز شریف کا پیغام لے کر کل کراسی پہنچے گا آئندہ حکمت عملی انتخابی اتحاد سمیت دیگر امور پر حتم مشابرت ہوگی لیگی وفت کی فانکشنل لیگ کے رہنماوں سے بھی ملاقات کا امکان پی آئی اے کے مسائل مختلف حکومتوں کے ہیں معاملات ایک دن کے نہیں نجکاری فہرس میں پی آئی اے موجود ہیں نگران وزیر اطلاق مرتضی سلنگی کا سینٹ میں زارے خیال کہا سابق حکومت کے نجکاری منصوبے پر عمل کر رہے ہیں دنیا میں حکومتیں کاروبار نہیں کرتی ائرلائنز اور ریلوے نہیں چلاتی میاں والی میں جو کچھ ہوا تکلیف دے ہیں ان کیمرہ اجلاس بلا کر بریفنگ لی جانی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے سابق دار کا سینٹ اجلاس میں مطالبات سوال کیا صورتحال کا ذمہ دار کون ہے جیلوں سے خطرناک دہشتگردوں کو کس نے چھڑایا ان کو افغانستان کس نے بھیجوایا منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے خلاف سخت پالیسی بنائی جائے آئی ایم ایف نے نیا مطالبہ سامنے رکھ دیا اکھتر کروڑ ڈالر کسٹ کے لیے مذاکرات کا چھٹا روز منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات نہ کافی کرات دسمبر تک سخت اقدامات اور ملوث اناثر کی چین توڑنے کی ہدایت آئندہ بجٹ میں سخت سزاؤں کی منظوری پر اس رات حکومتی مصبت معاشی پالیسیوں کا سمر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد بحال ترسیلات ازر میں اضافہ اکتوبر میں ڈھائی ارب ڈالر کی رقم موصول اسٹریٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے چار ماہ میں کارکنوں کی ترسیلات ازر کی مد میں آٹھ آشاری آٹھ ارب ڈالر آئے تھے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں پر کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی ہنڈر اینڈیکس میں گیارہ سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار پچپن ہزار تین سو ایک آنمے کی سطح پر بند ہوا مارکٹ میں دو فیصد سے زائد کا اضافہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے